اسلام علیکم ورحمت اللہ ونؤمن به ونتوکل وليه ونعذو باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یهدی اللہ فلا مغل له ومن یغللو فلا هادي لا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ولا نزیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشر لہو والا مہین لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفینا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبد ورسول ارسلن بالحق بشیرا ونزیرا وشل اللہ دعانا لیه و لا آلیه و اسعابه و ازواده و ذریاته و اہل بیده و بارک و سلم و سلم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ انما يريد اللہ ليذیب عنكم الرجیس اهل البيت ویطهركم تطهیرًا وقال اللہ سبحانه و تعالی اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وقال تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا وقال تعالی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اَمَنْ تُو بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا نَلِيُّ الْحَصِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ در этот лête اللَّهُمَّ صَلْحِمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالَا آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلِّيْتَ عَلَى٤ إِبْرَاهِيمَ وَالَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کما بارتالا عبراہیم وعلا آل عبراہیم انگا عمید مجید اگر چھبت ہے جماعت کی آستینوں میں ہمیں حکمِ عذاب لا الہ الا اللہ انتہائی میرے باجی کو لہترام مزرگو عزیزو دوستو جامعہ مستی فلال حضرت اقدس حافظ محمد نذیر صاحب جن کی پرخلوص دعوت بھائی عبدالغفور معاویہ صاحب بھائی عبدالقدیر صاحب ان کا رابطہ اور تمام علماء کرام علاقہ برس قائب کثیر تعداد میں مسلمان اللہ کے سامنے نہاج عذاب کے ساتھ اپنی حاجات کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہر آنے والے کا مقصد نیکی کی بات سننا ہے اور یہ بات سنانے والے سے اتنی امید رکھنا ہے کہ اس انداز سے ہمیں سنائے کہ ہم سن کر نیکی کے لیے انشاءاللہ کہہ کے کل سے نہیں بلکہ وعدہ کر کے ابھی سے امادہ ہوئے انشاءاللہ اب آپ بھی اور میں ہم مل کے دعا کریں اللہ سنانے والے میں سنانے والے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں اور سننے والوں کو اپنے فضل کے سائے میں بٹھا کر اور دلوں کی کھڑکیاں ہماری کھول کر اور جو بیٹھ کر کہیں اور سنیں اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات یہاں سے نہیں بنا کرتی بات یہاں سے بنا کرتی اور یہاں اور یہاں کے درمیان امریکہ کے فاصلے کو تو قریب کر لیا لیکن زبان سے اللہ کے نام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے ایک بادشتہ فاصلہ کرنے کے لیے اسی سال گزار دیئے یہاں تک کہ موت آکھر اس کو قبر کے اندر جو اتنیشی بات ہے تو ہم اللہ نے سمجھا دے اور ہماری سمجھ میں آئے ہیں یہ فاصل ہے اور اس کے بارے میں کہا اس کو تو گانٹ گرہ باندھ کر مروڑ دیں گے اور کیا دیکھیں گے کپڑے چہرے کا حسن رنگت آنکھوں کا سرمہ چال ڈھال قد و قامت میرے دل کو دیکھیں دنگی سے بھر کے لائے یا میری محمد سے بھر کے لائے اس پر ہم سمجھے گا ایسا امتحان جس کا پرچہ حل کرنے سے پہلے اللہ نے آؤٹ کر دی question paper اللہ نے سارے عالم کے انفرموں کو اپنے حبیب کے ذریعے قرآن پاک میں بتلا دی یہ یہ میں نے کرنا ہے یہ یہ میں نے پوچھنا ہے مونٹی سیری نرسلی پریبی کیجی ون کیجی ٹو جو جو نصاب ہے سارا اللہ نے قرآن میں دے دی اسکول کے اندر جائیں سب سے پہلی کلاسوں میں ایڈیوشن فیس لیتے ہیں کہتے ہیں بس آپ بچے کو ہمارے والے کر جائیں اس کے پیمپر بدل لیں اس کے فیلٹر وقت پر دینا دودھ ہماری ذمہ دالی یہی مہت مارکی گود میں سات سال تک کھا پی موج مستی جو کر ہم تیرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے پھر ہم تیرے ہاتھ میں ایک پینسل ایک کافی پکڑائیں گے پھر آہستہ آہستہ اس پہ تجھے لکھنا سکھائیں گے کیسے یہ ذمہ داری تیرے باپ کی ہوگی مسجد کے مولوی کی نہیں ہوگی یہ ذمہ داری تیری ماں کی ہوگی یہ کسی مسکی نہیں ہوگی وہ کیا ذمہ داری ہے جب تیرے ابو نماز پڑھنے کے لیے جائے تو تیری خلی پکڑ کے لے کے جائے تیری امہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو تجھے ساتھ اپنے مخلے پہ کرے پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دن میں سکھاؤ باپ ہے ماں ہے ان کو کام پڑھتے رہتے ہیں تین سال تک سکھاؤ تین سال پھر ایک پریمری کا امتحان ہوتے پانچ کی کلاس کا گورڈ کا امتحان آر یا پار چھٹی میں یا پھر پانچ وہ دس سال کے عمر میں ہم نے اب آجا مسلح کے ہوگی اب اگر تیرے ماں تیرے نمبر کرمائے پھر تو پٹے گئے روزے کی تیرے پر زمدہ دی زکاة کی رکھے تو تیری مرضی جیسے بچہ زہین ہے جی ایک سال میں دو کلاسے پڑھ لے تو تیچر کہتا ہے مجھے کا اعتراض ہے اللہ کہتا ہے دس پندرہ سال والا کام دس سال میں کرتا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کیا ستر سال کا بورہ تحجد گزار روزہ رکھے میں اسے اتنی پیاری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا جتنے دس سال کے بچے گھوکا رہ کے لئے ستر سال کے بڑے میں تلخی آئے گی اس کو پتا ہے کہ شربت کس طرح بنے گا سموزے پکوڑے کیسے میں اعتر کرنے اور ان پر میں نے افتاری تک گریفت کیسے کرنی ہے کسی کو قریب نہیں آنے دینا دس سال کا بچہ جب پوچھتا ہے امی روزہ کب کھولے گا امی روزہ کب کھولے گا اللہ فرماتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ کب کھولے گا میں کہہ رہا ہوں تیرے لئے تیرے گھر والوں کے لئے تیری تربیت کرنے والوں کے لئے تو روزہ کب کھولے گا میں پرشتوں سے کہہ رہا ہوں میں نے رحمت کا دروازہ کھول دیا زندہ کا دروازہ کھول دیا عزت کی کشاتگی کا دروازہ کھول دیا بیماریوں سے زندہ کا دروازہ کھول دیا خدا کے لئے کوشش کرو اپنے بچوں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دو تصدیب ہو کہاں چلی گئی تصدیب ہر وقت بچے کے ہاتھ میں نبائے نراز نہ ہونا اللہ میری دے کن کاموں پہ خرض کرو اللہ پیسہ دے کن کاموں کے پیچھے لڑکے ہوئے جہاں اندیرہ یا اندیرہ گمراہی گمراہی دلدل یا دلدل جب پندرہ سال کے عمر کے ہو گئے تو پھر فرمائے آجا میدان کے اندر اب روزی بھی لکھنے پڑیں گے بالی ہو گیا ماؤدار ہے اب تیرے پر زکاة بھی آئے گی پیسہ تیرے پاس ہے تجھے حج بھی کرنا پڑے گا تجھے عمرہ بھی کرنا پڑے گا گلووت کے بعد سارے کام پشاک کی چھیلتوں سے بھی تجھے بچنا پڑے گا اور استنجا بھی تجھے کرنا پڑے گا کھانے پینے میں تجھے خیال کرنا پڑے گا اگر تیرے حلق کے اندر روٹی کھاتے میں گوٹ کی ہٹی بھی پس گئی تو داکٹر کے پاس ہاؤسپیٹل جانا پڑے گا اگر حرام کا لکمہ تیرے اندر پس گیا تو پھر تجھے جہنم نہ جا اگر تو نہ توبہ نہ ہو اسی لئے علماء اقرام نے فرمایا پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تین چیزوں کا خیال کرنا بیڑے پار ہو جائے گا تین باتوں کا خیال کرنا اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے تین باتوں کا خیال کیجئے گا پہلی بات یہ کہ اپنے دسترخان پر کبھی حرام کو لکمان آنے دینا آنے کی دیر ہے اور حلت سے نیچے اترنے کی دیر ہے آنے والی تم رہو یا نہ رہو تین نسلوں کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے حرام کے لکمے کا انتظام کر دیا پر اپنی اولاد کو جوان ہوتے نہ دیکھا اولاد کبر کے اندر چلی گئی تو میرا عزیزو تیری اولاد اگر باز نہیں تو لوگ اس کے چیرے کو دیکھ دیکھ کے تیرے نام لینے کے تجھے گالیاں دیں گے سود کا بزار گرم کرنے والے سود پر پیسہ دینے والے شراب کو مو سے موکے لگا کے ساموکے لگا کے چسکے دینے والے یقین دار اگر حرام کا لکمہ دسترخان کے اوپر آ گیا یہ نسل کی نسل خط بیڑا گھرک کر دے گا گھر کی خوشیوں کا بیڑا گھرک کر دے گا گھر کی آمن کا بیڑا گھرک کر دے گا میرے عزیزو پرس و درسوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا میں نے کہا اللہ کوئی دل کے اندر نہیں بات اتار دے پروردگار عالم نے دل میں مال بات اتاری اور کہاپ الحنان جا کے جلال کو انکلیر والوں سمیں سکھر والوں کو دائم بائے جا کے پیغام دے دینا کہ کبھی اللہ جلل شان ہو امانا والوہ کے راستے میں دینے سے کبھی اپنے ہاتھ کو رہ روکنا کہ اگر اپنا مال تم نے اللہ کے راستے میں دینے سے روک لیا یہ مال ایسی جگہ آ کر محفوظ ہو جائے گا جن چیزوں کے بغیر دنیا کے اندر جینا مسکل ہو جائے گا آپ کو کس نے کہہ دیا یہ مال آپ کو کس نے کہہ دیا یہ مال تجوری میں آتا ہے آپ کو کس نے کہہ دیا گلک میں آتا ہے پینک کے اکونٹ میں آتا ہے بیرے عزیزو یہ اتنا ساپ سے زیادہ ذریعہ ہے یہ مال اگر گردوں پر آ جائے تو ختم کر کے رکھ دیتا ہے مال اگر دل کے اوپر آ جائے تو بال بند کر کے رکھ دیتا ہے مال اگر پیپڑے کے اوپر آ جائے سوگیڑ کے رکھ دیتا ہے مال اگر جسم کے اوپر آ جائے کماتے کماتے کیا ہوا صبح صبح جا رہے تھے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا پیپڑ دینے کی فکر تھی دکان پر گھا کو گھانے کی فکر تھی پسیدنے کے اندر پانی پینے کا خیال نہ آیا ناجتہ کرنے کا خیال نہ آیا اللہ اکبر گرمی بڑی شگر میری لو ہو گئی گرمی بڑی بلیڈ پریشر میرا اب ہو گیا اس نے جان کے میرے جسم کیا دیت سے پر اٹیک کیا یقین دانو یہ ایسا نامراد ہے کہ انسان کے جسم کو بے جال کر کے بستر پہ ڈال دیتا ہے یہ مال تیری بیوی سے نہیں نکلے گا تیری غلا سے نہیں نکلے گا یہ مال ہسپتالوں میں جا کے نکلے گا یہ مال میرے عزیزوں ایسی جگہ جا کے نکلے گا کہ جہاں تجھے جان سے ہاتھ کھونا پڑ گئے تو درے کوئی نہیں تو میرے عزیزوں اپنے مال کو ہمیسے اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہنا حضرت اللہ ونی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ایک حبشی آدمی آیا اور آ کر آپ کے سامنے اللہ اللہ شانوں کے سامنے آپ کے پاس پیٹھ کے سجدے میں گر گیا اور اللہ کی تسبیح بیان کر کے کہنے لگا الہی مجھے دس ازار کی ضرورت ہے اپنے خضاموں سے عطا کر دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے اپنے گھر چلے گئے اور دس ازار توڑے میں ہاتھ میں جھولی میں لے کر آئے اور آ کر اس حبشی کے سر پر آپ کے ناظر کر دیا اللہ غنی فرمایا کتنے پیسے چاہیے کہ دس ازار چاہیے کہ لے یہ دس ازار لے لے آپ کے لباس کو دیکھ کر مسکرانے لگا کہنے لگا کپڑوں پر اتنے پیمد ہے کہ حس حسیت تو ایک دینار کی کوئی نہیں یہ دس ازار دینار تیرے پاس کہاں سے آگئے حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے نمی گلے سلام کے نانے کے روزے کی ترمو کر لیا کہنے لگے ہمارے کپڑوں کو نہ دیکھ اللہ اکبر ہماری نسبتوں کو دیکھ ہم کون ہیں میرا ابا علی المرتضی میری امہ فاطمہ تزارہ میری نانی خدیدہ تلکبرہ میرا دانا سخیوں کا سخی محمد الرسول اللہ شانِ رسالت شانِ رسالت آگے تشریف لے آئے پیچھے ساتھی پریشوان ہے آگے ذرا تشریف لے آئے یہ دھلو پر ذرا سو سمجھ کے بیٹھو وہ سولہ لاکھ ہے چودہ لاکھ ہے یہ بائیس لاکھ ہے آگے تشریف لے آئے بنا نیچے ادھر ہو اور آپ پسنواری کے لئے تھوڑا تھوڑا آگے 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 سابودجہ علین یہ تو نواسے کے بیٹھنا یہ تو نواسے کا ذکر سنانا نے جان كنے حضرت حسن ردی اللہ حند بن حالہ سے اپنے اپنے مامو جان سے اور وہ میرے عزیزوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ بیان کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے بتا میرے نانا جان کا حولیہ مبارک کیسا تھا جب سارے کا سارا سن کے آگے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بھائیہ آپ میں تجھے نانا جان کے چہرے کا حسن و جمال بتا دوں آپ کی آنکھوں کا آپ کے چہرے کا آپ کی رنگت کا ذکر سنا دوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور کہنے لگے بھائیہ تم مجھے نانا جان کا حسن و جمال سنا میں تجھے اپنے نانا جان کا سخاوت اور گھر کے معاملات سناتا ہوں اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے بھائیہ تم نے قصے سیکھا قصے سنا تم نے اپنے ماموں جان سے سنا میں نے اپنے اببا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ سے سنا آنے والے وقتوں میں کوئی محدث نہیں کوئی مفسر نہیں کوئی تاریختان نہیں کوئی معردش نہیں کوئی خان کا والا نہیں کوئی تصفوف والا نہیں کوئی تصنیف تدریس والا نہیں تحریر والا نہیں اخبار کتابیں لکھنے والا نہیں جو حضور کا اس مو جمال بھی بتائے گا کوئی آنکھوں کا مین بتائے گا کوئی ظلفوں کی لمبائی چھڑائی بتائے گا کوئی آپ کے ناک کی باری کلکیر بتائے گا کوئی شہرے کی رندت بتلائے گا کوئی ہاتھوں کی ہاتھیلیوں کا ذکر کرے گا اگر تلیوں کا ذکر پوچھنا ہو تو جبرائیل علیہ السلام تلیوں کا ذکر کرے گا کہنے لگے بھائیہ یہ تو ساری دنیا کو پتہ لگے گا پہلے مجھے یہ بتا اب باری المرتضی نے نانا جان کی زدگی کے بارے میں تجھے کیا بتلایا ہے باتوں میں ایک بات کر دی میرے نانا اب بوجان جب گھر میں تصریم لائے کرتے تو اپنے گھر کی زندگی کے تین حصے کر لیا کرتے ایک حصہ گھر والوں کو دیا کرتے ایک حصہ اپنی ذات کو دیا کرتے ایک حصہ رات کا اللہ کو دیا کرتے اور گھر آکے جو اپنی ذات کا حصہ ہوتا وہ تو اللہ کے راست جو اب اللہ کا حصہ ہوتا اللہ کو دیتے بیوی کا حصہ گھر والوں کا ہوتا گھر والوں کو دیتے جو اپنی ذات کا حصہ ہوتا جس گھر کے اندر باری ہوتی اگر سیدہ آئیشہ کی باری تو بتلاتے اگر سیدہ محمونہ جویریا کی باری ہوتی پوچھتے آئیشہ آج کتنے فقیر دروازے پر آئیں کتنے کپڑے لینے والے دروازے پر آئیں کتنے روٹی مانگنے والے دروازے پر آئیں کتنے پیسے لینے والے دروازے پر آئے کتنے ضرورت بن تیرے قدموں میں بیٹھتے آ کے رونے لگی حضرت آئیسہ نام بدلاتی فلانے مدینے کی عورت آئی تھی فلانے محلے کی فلانے قبیلے کی آئی تھی رحمت دعالہ فرماتے آئیسہ بتا تُنے ان کے ساتھ کیا برطاؤ کیا ام الممینین فرماتی کملی والے میں نے آپ کے حکم پر جو کچھتا دے دیا کسی کو چھنی دوبٹا دے دیا کسی کو اپنے آگے سے اٹھا کے روٹی دے دی کسی کو پانی کا پانی کا پیالہ دے دیا کسی کو اپنی چرپائی سے گستر اٹھا کے دے دیا میرے پاس فالتو جوڑا تھا اسے دے دیا آئیسہ کیا سارے حاجت من تیرے دروازے سے نوازے گئے سیدہ آئیسہ کا سر جگ جاتا ام الممینین کہتی نہ کملی والے کہیں آئے کچھ لے کے چلے گئے کچھ خالی ہاتھ چلے گئے پھر حضور فرماتے آئیسہ جو خالی ہاتھ چلے گئے ان کا مجھے نام بتا ہم الممینین کہتی میں نام بدلاتی پیناتا نبیرات کے نیرے میں جو اپنے آرام کا حصہ ہوتا وہ اللہ کے لیے مخلوق خدا پہ خرص کر کے آتا اور جو آکے صبح ہونے سے پہلے لوگوں کی حاجتیں ضروری پوری کر کے آیا کرتے تھے کسی کے گھر کھانا پک ہے کہتا ہے ہماری خاندانی روایت ہے کسی کے ہاں کوئی جائے گا کہے گا خاندانی روایت ہے کسی کے ہاں کوئی مزاج بنے گا کپڑا لگتا بنے گا کوئی میرے عزیزو کھانے کی ٹریلے کے آئے گا کسی کے ہاں آپ پہ پیسے رکھے گا کہے گا خاندانی روایت ہے آؤ درِ رسول کی حسین کے نان نہ کی آؤ آؤ میرے عزیزوں امام زین العابدین کے پڑھنا میں جان کی خاندانی روایت دیکھیں خاندانی روایت کیا ہے جب میرے عزیزوں کربلا کے میدان سے جب مجھا کچھا کافلہ تھا جب مدینہ طیبہ آ گیا امام زین العابدین نے تنہائی میں اپنی زنگی کو گزارنا جروہ کر دیا مدینہ سے بار اپنی رہائش رکھ لی امام باقر کہتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے پھر اببہ اثر کی نماز کے بعد میرے سر چاول کے آٹے کے خجونوں کے ستوں کے توڑے بنواتا پر میرا اببہ کہتا بیٹے پاس رکھ دے کہیں نہ جائیو اثر کی نماز کے بعد ساری تیاری ہوتی عشاء کی نماز کے بعد جب اندھیرہ ہو جاتا لاتھی کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے اور کہتے بیٹا آئیے میرے کندے پر رکھ دے میں باپ کی نمتیں کرتا ہاتھ جوڑ کے ہوں کے کہتا اببہ جان مجھے پتلا میں کہاں لے کے جاؤں جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ اتنا وزن اٹھا ہے تو بیٹا کیا مو دکھائے گا کہنے لگے بیٹے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ تیرے کندے پر رکھے بے جنو لیکن میرے بچے اس راز کو راز ہی رہنے دے کیونکہ میرا اببہ حسین سخی تھا میرے باپ نے راز کسی کو نہ بتایا اس کا اببہ علی سخی کا اللہ اکبر اس نے اپنا راز کسی کو نہ بتایا میری امہ سخی تھی اس نے سر کی چاہتر دیتے ہوئے راز کسی کو نہ بتایا میری نانی خدیدہ دل گبرا اتنی سخی تھی کہ کائنات کے نبی کے خدموں کیوں پردن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دئیے میرا نانا اتنا سخی تھا کبھی کبھی مسجد نبی میں آنے والا سوال کیا کرتا تھا میرا نانا تن سے بھولتا بھی اتار کے دیکھ دیا جایا کرتا تھا جو باتیں ہماری زدگی کے اندر آنی چاہیے چھوڑ کا نام ہونی شانی کوئی نہیں دکان والے کے پاس چلے جاؤ کسی تاجر کے پاس چلے جاؤ کسی مل آنر کے پاس چلے جاؤ کسی فیکٹری والے کے پاس چلے جاؤ مر گئے مر گئے مر گئے صبح کی بونی نہیں کی نا اللہ کا شکر نا شکری نہ کر تنہے صبح بونی کیوں نہیں کی پیاسا تھا تجھے پانی پیلایا بھوکھا تھا تجھے روٹی کھلایا ننگا تھا تجھے کپڑے دینائے اگر اس کا ہماراتا ہے زنسرے کا جھٹکا دیتا تیری اولاد کو تیرا سمیت سمیل کے اندر بیش دیتا اس کا فضل بونی کیوں نہیں کی صبح صبح تُنہے بچوں کا چہرہ دیکھا تیری بیوی خادمہ بھن کے تیرے پاس کھڑی رہی یہ بونی کیا کم ہے کیجابی میں نے کچھ کی آئی نہیں مجھے کچھ بھی لائی نہیں حساب لگاؤ آنے صبح اچھنے کے بعد نے ہارمون سے لے کر اب تک کتنے پانی کے گلاس پیئے ایک مرنر وارٹر کی ہاف لٹر کی بوت تلویز رفعہ کیمی ملتی میرے عزیزو اگر تیس کی لاستی ہے بتاؤ ان کا حساب کون دے گا اس لیے فرمایا میرا بندہ تیاری کر کے آنا مجھ گج کے آنا سجدھج کے آنا تیاری کر کے آنا میں تیرے سنطھان لوں گا کم عمر کا فیمہ افنا کوک سے لے کر گوڑ تک گوڑ سے لے کر کور تک لہا تک بتا یہ زندگی کہاں گدار کے آیا ہے مجھے میری قبلیائی کی گزم ہے جب تک ایک ایک سانس کا سوال نہ تیرے سکرنوں میں تجھے قدم نہیں اٹھانے دوں گا یہ کوئی مساک ہے جوانی دی تھی تیرے حسن کو دیکھے دنیا تک ہی تھی لوگ اپنی بیٹیاں تیرے قدموں پیوارنے کو تیار ہوا کرتے تھے بتا اس حسن و جمال والے چہرے کو کبیرہ کی تاریخی میں میرے سامنے کر کے رویا دو دو کلو دودھ پینے والے کبھی تیرا وجود مسلح پہ کھڑا ہو کر میرے سامنے گھبرایا کے نہیں ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے دس بٹھ کھڑا ہوتا تھا میرے آگے ایک منٹ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں قدار میرے پاس لینے کے لیے کیا آیا ملانا کہ آپ کی طرف بار بار دیکھوں اور آپ میری طرف نہ دیکھیں میں کو عجیب آدمی ہے میں بار بار دیکھتا ہوں ایک دفعہ بھی میری طرف میں نہیں دیکھ میری طرف نہیں دیکھا صبح سے لے کریشاہ تک وہ بار بار مجھے دیکھتا ہے رات تو قدد ورش تو کتنا نامراد ہے میں صبح سے سے دیکھ رہا ہوں اس نے ایک مردبہ بھی مجھے نہیں دیکھا اللہ اللہ میں نے اس کی حاجت کہا پوری نہیں کی اگر اسے ٹائلٹ میں پخانے ٹٹی خانے میں مارتا اس کی اولاد اس کبار لوگوں کو مو دکھانے کے خواہل نہ رہتی اللہ لوگوں اس کے پاس بیٹھنے کو تیار کوئی نہ ہوتا اتنے پردے ڈال لے کے بعد میں نے کہا میں ہوں ادھر نہ جاؤ میں ہوں ادھر نہ جاؤ میں نے دیا دولت میں نے دی اولاد میں نے دی بچے میں نے دیے سکون میں نے دیا موٹر سیکل کار میں نے دی ساری چیزیں بن مانگے میں نے دی تو کہا جا رہے میں ہوں مجھے بتا پھر کیا میرا شکوہ کرنے کا بھی تیرے سے حق کوئی نہیں باتیں کرتے آسمان سے تطارے کوڑ کے لے کے آوں گا بتاؤں تیرے وجود کو کبھی زمین نے برداست کرتے ہوئے ہلکے دکھایا میرے کہا خمردار میرا بندہ ہے اس کے لیے بالکل خموش ہو جا کہ تجھے پھاڑے تیرے سے پانی نکالے اناج نکالے بیج ڈالے تیرے پہ گگ گرے گناہ کرے تجھے بول لے کی اجازت کوئی نہیں ساری جنگی نماز کا سجدہ نہ کیا کیا تو انگا ہے تجھے دس رفعہ کا نوٹ فرش پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے تجھے میرے گھر کا دروازہ نظر کیوں نہیں آتا یار کا یار دوستو دروازے کے آکے سے گزر جائے کوئی آکے خبر دے تیرا جگری پاس سے گزر گیا تجھے ارمان لیتا ہے اور میرے بندے مجھے خبر کوئی نہیں دیتا میں بستر سے اٹھنے سے لے کر تجھے دکان تک جاتا دیکھتا ہوں تس گھر میرے راستے میں آتے ہیں تو میرے دروازے کے پاس سے گزر جاتا ہے کیا مجھے ارمان نہیں آتا ہے میرے فرشنے مجھے کہتے ہیں یہ تیرا بللہ یہ تیرا بللہ اتا جانو فیہا میں یفرینو فیہا ویسی کتی ماں انہیں کانا تھا یہ کھا کر موزوری کرے گا یا اللہ جب اس کا نقشہ تنہیں دکھایا انہیں کانا تھا کھائے گا تیرا تران میں غیر کے گاڑ گا تنے کا تھا خموش ہو جاؤ میں جانو میرا بندہ جاؤ جاؤ فقیر کی بات کو سن کر تنہائی میں جا کے سوچنا تو سئی اللہ اکبر جس سے تعلق جوڑنا چاہیے تھا موت آگئی آج تک اس سے تعلق نہ بنا سکے اگر قیامت کا دن ہو گیا ساری دنیا سے فارسی بڑھ کے آئی آج کہتا ہے جا تو اپنا کام کر میں جاؤں میرا کام جانے جب وہ عذاب دے گا میں آپ اس سے بات کروں گا وہ مجھے عذاب نہیں دے گا اگر تُو جانے تیرا کام جانے قیامت کے دن تیرا میرا نبی اگر روکے دکھائے کہ میرا نبی تجھا اپنے چانے والوں کو کربلا کے شاہ سواروں کو اہد بدر والوں کو جاؤں سے کوثر پلا یہ جانے یا میں جانوں گاڑیوں کے ششے پر میرے حزیدوں لکھ دیا اللہ نبی وارس اللہ نبی وارس پتہ نہیں تیرے زہل کے انگر کس نے یہ بات ڈال دی کہ سرکار قبریں چاہ وڑ گئے اور آنگیں آنگ چھٹ دیو ہے تے میرا ہے اگر سرکار چونہ سو سال کے بعد تیری میری قبر میں آئیں گے تیرے میرے باپ کی قبر میں آئیں گے تو میرے عزیدوں اگر سرکار میں جلال پرپیر والے میں تیری میری قبر میں آنا ہوتا تو مجھے ہاتھ جوڑ کے بتا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آپ مجھے سینہ تال کے بتاؤ تو حسین اللہ تعالیٰ نمکو نیزے کی اینی پر چڑھوانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تمہارے علاقے میں میت ہو جائے اللہ سب کو سلامت رکھے اگر ہمارے تمہارے علاقے میں میت ہو کوئی منجیاں چرپایاں کھٹڑے لے کے آگے گا کوئی بسترے لے کے آئے گا کوئی تکیے لے کے آئے گا کوئی پانی لے کے آئے گا سامنے والی کہے گی جا اس کے چھوٹے چھوٹے نتنوں کو لیا انہیں کیا پتا موت کیا ہوتی ہے گھر میں بلا دے انہیں روٹی کھلا دے والے رسول سبحان اللہ پورا کنبہ کربلا کے میدار میں کٹ گیا روٹی کھلانا تو دور کی بات ہے تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں کسی کا کوئی مر جائے دادا چاچا محمد بھلے دار سینے سے لگاتے کہتے ہیں میں ہوں نہ چھپ کر جا میں ہوں نہ چھپ کر جا مجھے بتاؤ جب خیمے کے اندر زینب نے رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندار کو کٹا دیکھا ہوگا جب رو رہی ہوگی تو تائے بائے کہہ کے کہہ رہی ہوں گے اللہ میں تو چھپ کرانے والا بھی کوئی نہیں عجیب بات ایک سامنے آئی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ الاکبر کو میدار کے اندر بھیجا جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خون کے اندر لطبت ہوئے علی اکبر کا پھر عزیزو جب حلق کٹا جسم کے عزاں کٹے بی بی زینب کہتی میرا شاہ سوار حسین خیمے کے ماں ساکے جو بیٹھ گیا اور آسمان کی درمے کے کنکنہ نے لگ گیا میں نے یوں کر کے خیمے کے پردے سے کان دھنا تو پتہ رو کے کیا گیرہ تھا اللہ میرے دادے ابراہیم نے بیٹے اسمائیل پہ چھوڑی چلائی میرا دادہ رونے لگ گیا بیٹے اسمائیل نے کپڑا دے دیا اور کہتا ابا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اللہ میرا بھائی نے حتہ کربلا کے میدار میں کٹا جب بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلتے دیکھی تو حسین کی رات اللہ میرے پاس آنکھوں پہ باندھ لے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں قیامت کا دن ہوگا کربلا کے میناھل جب سامنے آئے گا حضرت حسین اپنا کٹا گلہ لے کے آئیں گے اور کہیں گے نانا جان جس وقت میں گردل کٹا رہا تھا تلواروں کے سائے میں تو تیرا امتی جہود کو سر پینے کے لیے آیا یا تیری سکھنک تو اس طرح اس کو کچھلا رہا تھا اللہ 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 محبت میں چاول کھا گئے حلیب کھا گئے حلوے کھا گئے نیازے کھا گئے دودھ والے شربت پی گئے اب محل سے پوچھ جو طوفہ نماز کا میں تلواروں کے سائے میں دیا اتنی امہِ اس قوم ہے انہوں نے نس محرم الحرام کو بھی وہ سجدہ کر کے نہیں دکھایا ابا نانا امہ سے کہے گا ابا علی سے کہے گا میرے عزیزوں کہے گا نانی آئیشہ سے کہے گا نانی جان ہمارے نانا سے پوچھ اگر انہیں ہوزے کو سر پلانا تھا تو میں کربلا کے بدان میں لٹا کے گلے پہ چھوے کیوں چلوا ہے کہاں وہ سیدہ فاطمہ آج میری بیٹی اگر سر رہی ہے تو ہر گھر کے اندر روٹی کپڑے کا جھگڑا ہر گھر کے اندر تجھے کسی بے وقوف نے مت دی جی ایسی لگے گا سکون ملے گا کسی بے وقوف نے مت دی تھی کہ کمروں میں پردے اور کالین بیچھیں گے لگے گے سکون ملے گا کھانے پہ ولڈش نہیں چار چار تسر خان پہ سالت آئیں گے سکون ملے گا کھا کے دیکھ لیا ایسی لگا کے دیکھ لیا رب کعبہ کی قسم ہے تجھے پتہ ہے وہ سکون ایسی سے پردوں کا لیل سے روٹی کے سالن کے ذائقے سے نہیں ملتا میری بیٹی وہ سکون گھر کے اندر سیدہ فادوہ آشا کی سیرف سے فلا کرتا ہے آج میری بیٹی اپنے شور سے چار آنمیوں کے سامنے پھپی آگئی خالہ آگئی چاچے باپ میں آگئے میری بیٹی کہتی ہے جب سے اس کے گھر میں آئی ایک دن بھی سکون موسیقی موسیقی